اسلام علیکم دوستو کیا آپ پریشان ہے کہ آپ کے پودوں پر دیمک نے حملہ کر دیا ہے جس وجہ سے آپ کے پودے خوشک ہوتے جا رہے ہیں اچھا بھلا صحت مند پودا جو ہے وہ ڈیڈ ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے کوئی بھی چیز اثر نہیں کر رہی تو آج میں آپ کو پودوں میں لگنے والی دیمک کے بارے میں دو علاج بتاؤں گا ایک پولی اورگینک اور بلکل فری ہوگا ہوم میڈ ہوگا اور دوسرا جو ہوگا وہ ایک کیمیکلی علاج ہوگا جسے آپ اپنے پودوں پر اپلائی کر سکتے ہیں چاہے وہ گملے کے اندر پودا لگا ہوا ہے چاہے وہ زمین کے اندر پودا ہے یا درخت ہے بلکل دیمک ختم ہو جائے گی جڑ سے ختم ہو جائے گی اور آپ کا پودا دوبارہ سے ہرہ بھرہ ہو جائے گا لش گرین ہو جائے گا اور آپ اپنے پودوں سے بھرپور مقدار میں پھل پھول اور سبزیاں حاصل کر سکیں گے تو اس ویڈیو کو آپ نے این تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کے پودوں کا اچھے سے علاج ہو سکے اور آپ کو کوئی خرچہ بھی نہ کرنا پڑے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو دیمک جو ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ مٹی کے اندر ہمارے پودے کی جڑوں پر حملہ کرتی ہے جو کہ ہمیں واضح نظر نہیں آتی جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پودے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جب دیمک آپ کے پودے کی جڑوں پر حملہ کرتی ہے انہیں اندر ہی اندر کھوکلا کر دیتی ہے اور مٹی کو بلکل ختم کر دیتی ہے وہیں پر اپنا گھر بنا لیتی ہے بہت ساری دیمک پھیل جاتی ہے دوسرا جو ہے آپ کو آپ کے درخت کے اوپر یا پھر پودے کے تنے کے اوپر آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی دیمک لگی ہوئی جو کہ آپ کے پودے کے تنے کو لکڑی کو کھانا شروع کر دے گی اور اگر آپ اس کا حل نہیں نکالتے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتے تو آپ کے پودے کا تنہ بلکل ختم ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ آپ کا جو ہرہ بھرہ پودہ ہوگا وہ بلکل ڈیڈ ہو جائے گا کیونکہ اسے نیچے سے خوراک ہی نہیں مل پائے گی تنے کے اندر جان ہی نہیں ہوگی تو ہمارا پودہ گروت کیسے کرے گا تو آج میں آپ کو جو دو طریقے بتانے والا ہوں آپ نے ان دونوں میں سے ایک لازمی اپلائی کرنا ہے اگر آپ کے پودے کی گروت بلکل رک چکی ہے بلکل پودہ ایک جگہ پر ٹھہر چکا ہے تو یہ جی سب سے پہلا جو میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کے اوپر میری پہلے بھی ایک ویڈیو موجود ہے لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ دیمک کے بارے میں ایک ویڈیو بنا کر دیں تو یہ میں دوبارہ بنا رہا ہوں تو یہ ہے ایک ایلو ویرا کا پتہ جو کہ مجھے ہمارے گارڈن سے ہی مل گیا آپ کو بھی آپ کے گارڈن سے آسانی سے مل جائے گا اگر نہیں ہے تو آس پاس سے آپ کو یہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر لگے ہوئے یہ ہیں لونگ لونگ بھی آپ کو آپ کے کچن سے ملیں گے ایلو ویرا کے اندر نہ صرف انٹی فنگل پروپٹیز ہوتی ہیں بلکہ یہ ایک ہمارے پودوں کے لیے بہترین فرٹیلائزر بھی ہے اور یہ ہمارے پودے کی جنوں کو محفوظ بھی بناتا ہے اس کے بعد یہ جو لونگ لگا ہوا ہے یہ ہمارے پودے کے جو مٹی کے اندر دیمک لگ چکی ہے اسے ختم کرنے میں مدد کرے گا تو یہ جی اب ہم نے اسے اپنے پودوں پر اپلائے کیسے کرنا ہے بہت آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے ایک پتہ لینا ہے آٹھ سے دس لونگ لینے ہیں اور انہیں تھوڑا سا پانی ڈال کر آپ نے گرینٹ کر لینا ہے تو چلیے دوستو سب سے پہلے اسے ہم گرینٹ کر لیتے ہیں پھر آگے چل کر میں آپ کو اس کا استعمال بھی بتاتا ہوں تو یہ میرے پاس تقریباً دو سے تین لیٹر پانی ہے اور اس دو سے تین لیٹر پانی کے اندر تقریباً میں یہ ہاف ڈال دوں گا یہ تقریباً ایک گلاس لیکوڈ تھا اور ہاف گلاس میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اسے مکس کرنے کے بعد اب یہ ہمارا لیکوڈ بالکل تیار ہو چکا ہے اسے ہمیں چھانے کی ضرورت نہیں ہیں ایسے ہی ہم اپنے پودوں پر اسے اپلائے کریں گے تو آپ نے ہر پودے کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اسے پودے پر اپلائے کرنا ہے جیسے کہ یہ بارہ انچ کا گملہ ہے تو بارہ انچ کے گملے کے اندر تقریباً اس کا ایک گلاس آپ نے ایڈ کرنا ہے اور یہ اسے آپ ہر پندرہ دن بعد بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک فرٹیلائزر ہے اورگینک ہے اسے زیادہ استعمال کرنے سے ہمارے پودے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو دوستو پہلا طریقہ یہ تھا تو دوستو یہ ہے کیمیکلی میڈیسن دیمک کی کیمیکلی میڈیسن جو کہ آپ کو کسی بھی گارڈن سٹور سے مل جاتی ہے لیکن اس کے نام پر بہت سارے فروڈ بھی ہو رہے ہیں دو نمبر میڈیسن بھی بیچی جا رہی ہے کوشش کریں کہ آپ کو ایک نمبر میڈیسن ملے اور آپ کے پودے کو فائدہ ہو تو آپ کو یہ کسی گارڈن سٹور سے آسانی سے مل جائے گی اگر آپ کے علاقے میں گارڈن سٹور نہیں ہے تو میں ڈسکرپشن میں نمبر دے دیتا ہوں وہاں سے آپ اون لائن اوڈر کر سکتے ہیں اور اپنے پودوں کو محفوظ کر سکتے ہیں اب اسے استعمال کیسے کرنا ہے یہ کیمیکلی میڈیسن ہے تو کوشش کریں کہ اسے زیادہ تر بڑے پودوں کے لیے استعمال کریں جیسے کہ زمین کے اندر لگے ہوئے درخت ہیں یا پھر پودے ہیں ان کے اوپر اسے استعمال کریں وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں تو کیمیکلی میڈیسن کو یہ برداشت کر لیتے ہیں اسے آپ گملوں کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے اور اس حساب سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ کے علاقے میں یہ مختلف ناموں سے مختلف برینڈ کے نام سے یہ آپ کو ملے گی اور مختلف پرائز میں ملے گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے جیسے ہی آپ کے پودے کی گروتھ رکھ جاتی ہے ڈیڈ ہو جاتی ہے تو دونوں میں سے ایک طریقہ لازمی آپ اپنائیں تاکہ آپ کے پودے دیمک سے جلد سے جلد بچ سکیں اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اپنے پودے کو ڈیڈ پائیں گے اور بلکل بھی وہ گروتھ نہیں کر پائیں گے تو دو طریقے جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ دونوں طریقے پسند آئے ہوں گے اور دونوں میں سے آپ ایک استعمال کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے